اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات یقینی طور پر کشیدہ ہیں اور پاکستان افغان طالبان پر مسلسل اس بات پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ کل ادم تحریکی طالبان پاکستان کے خلاف کاروائی کریں لیکن اب تک کی جتنی پاکستان کی کوششیں ہیں وہ بارابر ثابت نہیں ہوئی کیونکہ افغان طالبان انکار کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کرنے کے حوالے سے اور جو میری پاکستان کے مختلف حکام سے بات ہوئی ہے جو افغانستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ افغان طالبان کبھی بھی پاکستان کے دباؤ میں آ کر ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی نہیں کریں گی اور اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ اس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ افغان طالبان کیوں ٹی ٹی پی کے خلاف کاربائی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ٹی ٹی پی آہ آہ ان کی ایک اتحادی ہے جب آہ امریکی آہ افواج افغانستان کے اندر موجود تھے افغان طالبان ان کی خلاف لڑ رہے تھے تو یہی جو قلط ام تحریکی طالبان پاکستان یا ان سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں وہ ان کو بھرپور مدد فرام کر رہے تھے دوسرا جو افغان طالبان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب نائن الیون اٹیکس کے بعد امریکہ نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی اور افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا تو ان کی جو بیشتر قیادت ہے وہ پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقوں میں آ گیا اس وقت تو کہ ٹی ٹی پی تو نہیں بنی تھی باقیادہ طور پر دوہزار ساتھ میں آہ ٹی ٹی پی جو ہے آہ وہ آہ اس کا آہ جو وجود سامنے آیا ہے لیکن آہ جو آہ اس طرف کے جو ملٹنٹ اوگنیزیشنز تھی آہ آبیسلی آہ جو بعد میں ٹی ٹی پی کا انہوں نے آہ اس کا انہوں نے نام اختیار کیا انہی لوگوں نے سابقہ قبائلی علاقوں میں جو افغان طالبان کی قیادت ہے ان کو اپنی ہاں پناہ دی اور وہ جو ان کو پناہ دی وہاں پر جو سینکچریز ان کو پروائیڈ کی وہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے افغان طالبان آہ نے ریزسٹ کیا آہ جو آہ امریکی اور جو غیر ملکی افواج آہ وہاں پر موجود رہیں تو افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا وقت ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ چکائیں لیکن دوسری طرف پاکستان آہ بڑا واضح کر چکا ہے آہ کہ ٹی ٹی پی آہ اس کا نمبر ون این ایمی ہے اور ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کیے بغیر افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور آہ اس کے بارے میں پاکستان نے اس سال فروری میں باقیدہ طور پر افغان طالبان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ آہ فیصلہ کریں کہ آخر انہوں نے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے جو ابھی تک کے شواید ہیں جو ابھی تک کے اقتامات افغان طالبان کی طرف سے آہ لیے گئے ہیں یا افغان طالبان کا ابھی تک کا جو رویہ رہا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیاد نہیں ہے اب پاکستان اس سلسلے میں آہ مسلسل جو بھی کوشن کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان کو کنونس کیا جائے وہ تو کنونس نہیں ہو رہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان افغانستان آہ یا افغان طالبان پر مزید دباؤ بھڑھانے کے لیے جو افغان طالبان مخالف قوتیں ہیں آہ ان آہ قوتوں کے ساتھ آہ پاکستان رابطے کر رہا ہے یعنی کہ آہ جو ایک تو آہ جو افغان طالبان کی مخالفت کرتے رہے اور بہت سے آہ جو ایسی قوتیں تھیں جو ایسی آہ جو لیڈرز تھے افغان وہ افغان طالبان کی اقتدار میں آنے کے بعد آہ جلا وطن ہو گئے افغانستان چھوڑ کر چلے گئے بیشتر جو ہیں آہ وہ گلف کنٹریز میں خاص کر کے یو اے ای میں وہاں پہ موجود ہیں جو مجھے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ پاکستان آہ اس وقت آہ رابطے میں آہ وہ اشرف غنی ہوں یا اشرف غنی کے دور میں آہ جو لوگ آہ افغانستان آہ کا نظام چلا رہے تھے یا حامد کارزائی ہوں آہ ان کے ساتھ بھی پاکستان رابطے میں اور آہ یہ بنیادی طور پر آہ پاکستان کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ مستقبل میں تعلقات میں بہتری نہیں آتی اور وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاربائی نہیں کرتے تو پھر آہ پاکستان پلین بی کے اوپر بھی کام کر سکتا ہے یعنی کہ جو افغان طالبان مخالف قوتیں ہیں آہ ان کی حمایت بھی کر سکتا ہے اور آہ ایسی تمام جو افغان آہ مخالف آہ طالبان مخالف قوتیں ہیں آہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر آہ ہمیشہ سے ایک اقتدار کی جنگ رہی ہے اور آہ یہ بھی بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ اگر آہ پاکستان ریچ آؤٹ کرے گا آہ حامد کارزائی ہوں یا اشرف گنی ہوں یا اس طرح کے جو دوسرے گروہ ہیں تو یقینی طور پر آہ وہ آہ ایسی آفر کو یا ایسی پیشکش کو ٹھکرائیں گے نہیں لیکن اس کے اندر جو پرابلم ہے جو پاکستان میں آہ ایسا نہیں ہے کہ تمام آہ جو آہ ذمہ دار لوگ ہیں یا افراد ہیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ پاکستان کی جو موجودہ افغان حکمتی عملی ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں مثلا ایک نکتہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم نے آہ بیس سال سے زائد یہ الزام اپنے اوپر لیا کہ ہم افغان طالبان کی حمایت کر رہے ہیں اور جب افغان طالبان اب اقتدار میں آئے ہیں جب وقت ہے کہ ہم آہ ایک ایڈوانٹیج لیں ایک فائدہ اٹھائیں تو ہم افغان طالبان کے ساتھ ہی لڑائی کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آہ کاروائی اگر افغان طالبان نہیں کر رہا تو ایسے جو حکام ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ افغان طالبان کو آپ دباؤ میں لا کر کے آہ ان سے یہ کام نہیں کروا سکتے اگر آپ کروا سکتے ہیں یہ کام تو بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو غیر قانونی طور پر افغان پاکستان میں مقیم ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور پھر آہ ون آہ ویزا ریجیم کا جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان آہ کے ساتھ ہم آہ اس کو آہ اختیار کریں گے آہ اگر پاکستان کا یہ خیال ہے جو آہ یہ حکام مانتے ہیں یہ پاکستان کی پالسی ٹھیک نہیں ہے کہ آہ جو آہ جو افغان عوام ہیں ان کا دباؤ افغان طالبان کی اوپر پڑے گا تو آہ ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو افغان طالبان ہیں آہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کوئی آہ الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر کے تو آئے نہیں ہیں نہ ہی وہ آہ افغانستان کے اندر کوئی انتخابات ہونے ہیں وہ تو طاقت کے زور پہ اپنے آہ جو خوف ہے یا جو جس طرح کی آہ ریگریسیف پالسیز ہیں اس کے ذریعے آہ لوگوں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے ایسے افغان شہری واپس چلے جاتے ہیں وہاں پر وہ آہ بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو ایک نقطہ نظر پاکستان کے اندر آہ لوگوں کا یہ بھی ہے یا جو آہ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو خاموشی کے ساتھ آہ افغان طالبان کو آہ ریچ آؤٹ کرتے ہوئے آہ اس بات کی طرف پش کرنا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاربائی کریں بلکہ آہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ بہت آسان ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کی پالسی کو سمجھنا ہے کہ افغانستان میں لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے پیسہ کہ آپ افغان طالبان یا افغان طالبان کے اندر ہی ایسے گروہ ہیں اگر آپ ان کو پیسہ دیں گے اگر آپ ان کو پیسہ دے کر کے جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے ان کو آپ الیمنیٹ کروا سکتے ہیں یہ بھی ایک آہ طریقہ کار ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آہ چین آہ کی آہ جو سٹیٹیجی ہے پاکستان اس کو بھی فالو کر سکتا ہے یعنی کہ چین کو بھی کنسرنز ہیں ریگارڈنگ ایس ترکستان اسلامی موومنٹ آہ لیکن وہ پبلکلی آہ افغان طالبان کے خلاف اس طرح سے کوئی بیانات نہیں دے رہا بلکہ ان کے ساتھ وہ انگیج کر رہا ہے اور انگیج کرتے کرتے وہ گریجولی افغان طالبان کو اس طرف لے کر کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ای ٹی آئی ایم کے آہ خلاف کاربائی کریں اور اس تھیٹ کو نیوٹرلائز کریں تو پاکستان کے لیے بھی آہ آہ جو آہ ایسے حکام ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی پالسی پر عمل درامت کرنا چاہیے اور ہماری جو پالسی ہے وہ ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے آہ کیونکہ پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد ہم اپنی پالسی تبدیل کر دیتے ہیں اور آہ ایسے حکام کا ماننا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے بہت سے لیورجز ابھی بھی موجود ہیں آہ جس کے ذریعے آہ پاکستان افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے یا اپنا جو کام ہے وہ نکلوا سکتا ہے لیکن اگر ہم پبلکلی آہ افغان طالبان آہ کے خلاف بیان بازی کریں گے یا ان کو پبلکلی کنڈیم کریں گے تو اس طریقے سے شاید آہ پاکستان آہ اپنا کام نہ نکلوا سکے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک نکتہ نظر ہے اس وقت جس پالسی پر عمل درامت ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان کو کسی بھی طرح کی ریائت نہ دی جائے ایک ہارڈ لائن سٹانس لیا جائے اور وہ ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ کے بیانات ہوں آہ خود جو نگران وزریعظم ہیں انبارو الحق کا کر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک دھواندار پریس کانفرنس کی ایک ریجن سٹیٹمنٹ اس میں پڑا جب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے باقیرہ طور پر افغان طالبان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی پشت بنائی کر رہے ہیں اور افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہے کہ جو حکومت کے اندر یا جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان میں بے شک ڈیفرنس اف اپینین ہو لیکن اس وقت جو پوائنٹ اف ویو پرویل کر رہا ہے وہ وہی ہے کہ افغان طالبان کے خلاف مسکلر جو پولیسی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن جو دوسری طرف کے لوگ ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ شاید پاکستان کو جلد اپنی اس پولیسی پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے جو افغان طالبان مخالف قوتیں ہیں پاکستان ان کو تو اپروچ کر رہا ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ بات ضروری ہے کہ جو اس وقت افغان طالبان جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں تو وہ جب اگر اقتدار میں ہیں تو ان کے ساتھ انگیج کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو یہ پیغام دینا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کریں وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جو پبلک فورمز ہیں اس کا انتخاب اگر نہ کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ افغان طالبان اگین ایسے لوگوں کا ماننا ہے جو افغان طالبان کی حکمت عملی سے واقف ہیں ان کے نظریہ سے واقف ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ پاکستان کے دباؤ میں آ کر ٹی ٹی پی کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ آہ کیا پاکستان اس حوالے سے آہ جو بھی ظاہر ہے کہ اس وقت جو پالسی جس پر ہم عمل درامت کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آہ افغان طالبان آہ کے خلاف ہم نے ایک سخت رویہ اپنانا ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کی مذاکرات نہیں کرنے آہ لیکن آہ جو آہ دوسری سائٹ کے لوگ ہیں یا جن کا نکتہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے ان کا خیال ہے کہ آہ پاکستان کو آہ جذبات کے بجائے آہ خوش و حواس میں رہتے ہوئے آہ ایک آہ بہت موتات اور ایک ایک لانگ ڈرم پالس پالسی کی ضرورت ہے آہ جہاں پر آہ یہ نہ ہو کہ آہ جو آہ پاکستان جس سے آپ کو ایڈوانٹیج لینا چاہیے وہ کمکلیٹلی جو ہے وہ آہ ڈس ایڈوانٹیج میں آہ بدل جائے آہ آج کے وی لوگ سے اتنا ہی آہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ